بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ سانہ مشرق پاکستان بارے تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے والے جسٹس حمود الرحمان جنرل آغا محمد یایہ خان کی جانب سے آئین پاکستان پاعمال کرنے کے وقت بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے لیکن انہوں نے اس غیر آئین اقدام پر خاموچی اختیار کی جسٹس حمود نے آئین پاکستان بچانے کی بجائے نوکری بچانے کو ترجری دی لہٰذا آئین شکنی پر استیفہ دینے کی بجائے انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت دوبارہ حلف نے لیا جس کے بعد یایہ نے آئین کی تشریح کا اختیار بھی عدلیہ سے چھین کر خود کو تفویز کر دیا ہر سال دسمبر میں میڈیا پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو تازیہ نہ بنا لیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس رپورٹ کا علم قانون اور حد تک اخلاقیات کے دنیا میں بھی کوئی اہدبار نہیں انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے ایک خصوصی رپورٹ میں آصف محمود بتاتے ہیں کہ یہ کمیشن بھی ویسے ہی ایک کمیشن تھا جو پاکستان میں بنائے جاتے رہے ہیں تاکہ بات الجا دی جائے اور مٹی پاو فارمولے کے تحت اقائق کو زمین میں گار دیا جائے یہ کمیشن اس سانہہ مشرقی پاکستان کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے قائم نہیں کیا گیا تھا اسے بنیادی طور پر صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا حالات تھے کہ ایسٹرن کمانڈ نے ہتھیار ڈالے سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیشن صرف سرنڈر سے جڑے حالات اور واقعات تک کیوں محدود رہا اور ملک ٹوٹنے کے ازباب کا مکمل جائزہ کیوں نہ لیا گیا اس حادثے کے کم اس کم تین فریق تھے جنرل بھٹو اور شیخ مجیوب رحمان پاکستان کی ایسٹرن کمانڈ بھارت کی قید میں تھی اور اس کمیشن نے اس کی واپسی کا انتظار کیا بغیر اس کی عدم موجودگی میں اس کا موقف سنے بغیر سماد بھی مکمل کر دی اور رپورٹ بھی جاری کر دی ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ انصاف تھا یا کسی کی سیاسی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو کاندہ فراہم کیا کیا تھا انڈیبینڈنڈ اردو کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ قیدیوں کی واپسی کے بعد ایک رسم سے پوری کی گئی اور ان کے بیانات لے کر ایک زمنی رپورٹ بھی جاری کی گئی لیکن اس وقت تک عبوری رپورٹ سے مطالق مقاصد تو حاصل کیے ہی جا چکے تھے سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی رپورٹ مکمل کر کے ایک ہی مرتبہ جاری کیوں نہ کی گئی حمود کمیشن جنگ اور سرنڈر سے مطالق تھا اور اس کے پانچ ممران ججز تھے صرف ایک مشیر ایسا تھا جو جنرل تھا سوال یہ ہے کہ کیا ان معزز ججزوں نے وار کورس کی ہوئے تھے اور وہ یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ سرنڈر کے ازباب و وجوہات پر فیصلہ کر سکیں اور وہ بھی مطالقہ فرق کو سنے بغیر سانہے کا عمومی جائزہ لیتے ہوئے کمیشن کے معزز ججز آئیبان نے ملکی تاریخ میں فوج کی مداخلت پر تو لیکچر نمہ مشورے دیئے لیکن چیف جسٹس حمود الرحمان نے یہ نہیں بتایا کہ ان مارشل لاوں کا جواز کون دیتا رہا اور نظریہ ضرورت کس ادارے کی تخلیق تھی کمیشن نے یہایہ خان پر بہت تنقید کی لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ جب یہایہ کو غیر آئینی طریقے سے اقتدار سونپا گیا تو ملک کے چیف جسٹس یہی حمود الرحمان خود تھے جو خاموش رہے حمود الرحمان کمیشن نے حضب روایت جمہوریت اور آئین کے درست تو دیئے لیکن کمیشن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بعد میں جب یہایہ خان نے آئین پامال کر کے LFO جاری کیا تو یہی حمود الرحمان چیف جسٹس تھے لیکن موصوف نے نہ تو استیفہ دیا اور نہ ہی یہایہ کے خلاف فیصلہ سنایا حتیٰ کہ یہایہ خان نے جب آئین کی تشریح کا اختیار بھی عدلیہ سے چھین کر خود کو دے دیا تو چیف جسٹس حمود الرحمان اس پر بھی بد مزا نہ ہوئے حمود کمیشن نے یہایہ خان کو شرابی عورتوں کا رسیہ قرار دیا لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ یہایہ خان میں یہ عیب اس وقت بھی تھے جب چیف جسٹس حمود الرحمان یایہ کے ال ایف او کے تحت حلف اٹھا رہے تھے یہ عیب چیف جسٹس صاحب کو اس وقت معلوم ہوئے جب یایہ کمزور ہو چکا تھا حمود کمیشن نے انیس سو سیٹالیس سے انیس سو اکتر تک کی تاریخ چھاپنے کے بعد یہ تو بتا دیا کہ فوج کے تربیتی نساب میں تبدیل ضروری ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ عدالتوں کے نظریع ضرورت کے ہاں اولاد نویرہ کے سلسلے کو روکنے کے لیے کس طبیب سے رجوع کیا جائے حمود کمیشن نے مغربی پاکستان کی غلطیوں کے تو امبار لگوا دیئے لیکن یہ نہ بتایا کہ سکندر مرزا کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جنرل ایوب خان کو کابینہ میں شامل کر کے جنرلوں کو اقتدار کی راہ دکھانے والے وزیر آزم محمد علی بوگرہ کا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے تھا حمود کمیشن نے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کے مبینہ مظالم پر تو پورا باب بلکہ والیم لکھ مارا لیکن مکتی باہمی کے ہاتھوں ہونے والے غیر بنگالیوں کے قتل عام پر کوئی والیم نہ لکھا جا سکا کمیشن نے سلنڈر کے اسباب میں ڈیفٹینڈن جنرل امیر عبداللہ خان روکڑی کی زیر قیادت ایسٹرن کمانڈ کو تو خوب لتارا جو کہ بھارت کی قید میں تھی لیکن کمیشن یہ نہ پوچھ سکا کہ ایسٹرن کمانڈ جب محسور ہو چکی تھی اسلحہ عدویات اور خوراک تک کی ترسیل ممکن نہ تھی تو اس کی مدد کے لیے مغربی پاکستان سے کتنی امداد بھیجی گئی اس پر تو خوب بحث ہوئی کہ ایسٹرن کمانڈ اس بے سرو سامانی میں مزید کتنے دن لڑسکتی تھی لیکن یہ نکتہ کہیں نہیں اٹھایا گیا کہ مغربی پاکستان سے وہاں امداد اور رسط پہنچانے کے لیے کتنے سو سال درکار تھے انڈیپینڈن اردو کی رپورٹ کے مطابق صاف نظر آ رہا تھا کہ جسٹس حمود الرحمان نے یائیہ خان کے اروج میں اس کی کوزہ گری کی اور یوال کے بعد ایک طرفہ رپورٹ تیار کی جسٹس حمود الرحمان کی زیر قیادت تحقیقاتی کمیشن نے فریقہن کو سنے بغیر اپنے گربان میں جھاں کے بغیر سنو سنائی باتوں پر ادھورے اور یک طرفہ اقوال ذریعی مرتب کر کے رپورٹ تیار کی تاہم اس رپورٹ کو بھٹو حکومت نے خفیہ قرار دے دیا تھا کہ اس سے فوج کا مرال متاثر ہوگا ناکردین کا کہنا ہے کہ حمود کمیشن اگر یائیہ نے بنایا ہوتا تو اسی نے سارا ملبہ بھٹو پر ڈال دینا تھا حتیٰ کہ اگر یاولک اسی کمیشن کو ایک بار پھر بٹھا دیتا تو اس کمیشن نے کہنا تھا عزیز حمود نو نئی خبر آئی ہے یائیہ ساڑا پائی ہے اور پسور سارا بھٹو کا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دیئے ہواوں کا رخ دیکھ کر جلتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا